شہزادی حسن کی چھلک سے تو یہی لگتا ہے اس ریاست میں نہیں ہوگا خزانہ کوئی اور بیرا آپ پاکستان کی وہ واحد اداکارہ ہیں جس نے بینل اقوامی سطح پر بھی شورت حاصل کی اور پاکستان فلم رسٹری کے ماتھے کا جھومر بھی ہیں آپ تو آپ یہ بتائیے کہ اس کامیابی کو آپ نے کیسے حاصل کیا اور کیسے بڑھکرا رکھا محنت سے لگن سے میں نے ہمیشہ میرٹ پر کام کیا بغیر کسی سفارش کے اور محنت دیانتداری شرافت سنجیدگی پاکستگی اپنے کام سے محبت صرف اپنے کام سے کام غیر ضروری لوگوں سے میں نہیں ملتی تو کوشش کرتی ہوں کہ فوکس رہوں دیانتداری سے کام کروں اپنے ملک کا نام روشن کروں پاکستان کا نام روشن کروں اپنی فیملی کا نام روشن کروں اپنی فلم انڈسٹی کے فلم انڈسٹی کا نام روشن کروں اچھی فلمیں بنا کر انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزنٹ کروں اور میرے جو فینز ہیں مجھ سے جو محبت کرتے ہیں ہمیشہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہوں شبیرہ آپ اتنی فوٹو جینک ہیں اور اتنی آپ جتنی بھی فلموں میں آئیں آپ کے اوپر سپر ہٹ کانے پچرائز ہوئے اور بہت مقبول ہوئے جسے سٹریٹ سانگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور یہ جو آپ کی سکرین بیوٹی ہے جو آپ اتنی فوٹو جینک ہے یہ آپ کو اس چیز کا احساس کب ہوا یا کون سی فلم سے ایسے آپ کو لگا کہ آپ بہت فوٹو جینک ہیں ایون کہ آپ کی جو سٹیل پچرز ہیں وہ بھی بڑی فوٹو جینک ہوتی ہیں میں جب انڈیا گئی تو مجھے بڑے بڑے ڈائریکٹرز سبحاش گئی ڈبو رتنانی مہش بھٹ صاحب سونی رازدان کرن جہور سے میری ملاقات ہوئی سب نے یہ کہا کہ آپ آپ کے اندر وہ خصوصیات ہیں اور آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو ریکھا جی کے اندر ہم ریکھا کے اندر ریکھا جی میں ہیں اچھا بیرا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان فلم انڈیسٹری میں آپ نے بہت شورت حاصل کی بڑی کامیابی حاصل کی پھلک کے بعد آپ بھارت گئیں وہاں میں بہت زیادہ فلمیں گئیں جو کسی اور فنکارہ کے یہ نصیب میں نہیں ہوا تو وہاں کا ایکسپیرینس اور پاکستان کا ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگا کام کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا ہے دیکھیں کام کا تعلق پروفیشنل ازم سے ہے اب ایک پروفیشنل اپروچ کے ساتھ کام کرنا اور غیر سنجیدگی انڈیا میں بھی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا انڈیا میں بہت لوگ پروفیشنل تھے اور کام کی عزت کرتے تھے آپ پوجا کرتے ہیں آرٹسٹوں کی ٹیکنیشنز کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ لوگ ہمارے کیمرا مینز ان کی عزت ہے وہاں کے جو ہیروز ہیں وہ عزت کرتے ہیں اور پروفیشنلی انڈسٹری بڑی ہے پروفیشنلزم بہت زیادہ ہے اور کام کی قدر کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اچھا میرا آپ پاکستان میں ابھی بھی کام کر رہی ہیں اور آپ نے ایک بڑا نیک کاز اس کا آغاز کیا تھا کہ آپ نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا اپنی والدہ کے نام پر تو وہ اب کہاں تک پہنچا اور اس پر کتنی آپ کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے جب آپ مجاہد آپ لوکیشن پر چلیں اور میں باتیں کر کر کے تھک چکی ہوں آپ میرے ساتھ لوکیشن پر چلیں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں فائدہ نہیں ہے باتیں کرنے کا ایک پوائنٹ کو بار بار ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ پوائنٹ پر یا پوائنٹ نمبر وان یا چیپٹر نمبر اے کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو چیپٹر نمبر اے کی پکچر بھی آپ دیکھائیں تاکہ وہ بات ریلیونٹ ہو سکے اس بات کا مقصد جو ہے وہ لوگ دیکھ سکیں جیسے آپ فلم بناتے ہیں تو دبنگ ہوتی ہے اب ہم صرف دبنگ کر رہے ہیں پکچر نظر نہیں آرہی تو آپ ضرور لوگوں کو پکچر دکھائیں آپ لوکیشن وزٹ کریں آپ چلیں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں امیرہ آپ نے جو پاکستان کے بڑے بڑے ایوارڈ شو ہوتے ہیں جیسے لکس ایوارڈ ہوتا ہے یا دیگر جو ایوارڈ ہیں وہ تمام آپ نے کنٹینیوشلی کئی سال تک جیتے بھی اور آپ کام یا وہیں تو اب کوئی ایسا عزاز یا کوئی ایسی خورت سے دیکھیں مجھے سیونٹی سے زیادہ ایوارڈ ملے ہیں سیونٹی ستر ستر سے زیادہ مجھے ایوارڈ ملے پاکستان میں مجھے بہت سارے ایوارڈ ملے پرائیڈا پرفارمنس انڈیا میں میری ہوتر فیلم کو دلی فیلم فیسٹیویل میں دکھایا گیا اور بہت بڑے بڑے فنکاروں کی موجودگی میں اور بڑے بڑے سٹارز تھے میرے میرے کامپیٹیشن میں تو بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ ہندوستان میں لینا میری لیے پاکستان کے لیے فخر کی بات تھی سیونٹی سے مور دن سیونٹی ستر سے زیادہ مجھے ایوارڈ ملے پھر پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملا سب سے زیادہ میرہ جی آپ نے اتنی پاکستان فیلم درستری میں کام کیا ہے اتنی فلموں میں کام کیا ہے تو آپ کے فیورٹ ڈائریکٹر کون ہے اور آپ کی کون سی ایسی فلمیں ہیں جس میں آپ نے یادگاه رول چگی ہیں جہاں تک فلوس still میں کام کام اور رول کی بات ہیں میں نے اینی طرف ا admitting رول سے کیا että میں نے پاکستان تک کاریکٹرز بھی کیا میں نے چھوٹے سے چھوٹا چھوٹی سے چھوٹا رول بھی کیا اور میں نے ایز این ہیروین بہت ساری فلموں میں بہت ساری فلمیں کی لیکن ہر کریکٹر ہر رول کے ساتھ انصاف کیا ہر کردار کو بہت دیانتداری سے ڈوب کر میں نے پرفارم کیا یقینا میرا جو بھی آپ نے کردار نبھایا بڑا خوبی سے نبھایا اس میں آپ نے نیگٹیو کردار بھی ادا کیے پوزیٹیو کردار بھی ادا کیے بلکہ جو کردار آپ نے کیا وہ کردار ایسا لگتا تھا کہ وہ کردار بنا ہی آپ کے لئے تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ہر فلم ڈریکٹر کے ساتھ کام کیا جتنے بھی پاکستان انیجسٹری میں فلم ڈریکٹر ہیں آپ نے ان کے ساتھ کام کیا آپ کے فیوریٹ فرم ڈائریکٹر کون تھے یا کون سے ایسے فرم ڈائریکٹر تھے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سلاحیتوں کے مالک ہیں سلاحیتوں کے میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹر اور اس کام میں عزت بہت ضروری ہے اس کام میں ٹیکنیشن سے لے کر سپوڈ بوائی اور جو فنکار کیمرے کے سامنے ہیں اور جو لوگ جو کیمرے کے بہائندہ ورکنگ جو بہائندہ کیمرہ جو لوگ جاپس کر رہے ہیں جو ہمارے ٹیکنیشنز ہیں ہمارے کیمرہ مین ہمارے ہمارے لائٹ مین ہمارا سپوڈ بوائی وہ سب تین کا حصہ ہیں وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے آپ سکرین کے سامنے والے لوگ بلکل ٹھیک آپ نے اور میرا ایک آپ کی مووی تھی رخستی اس میں بڑا یادکار کردار تھا بلکہ اس نے بڑی دھوم مچائی اور اس میں آپ کو شاید آپ کا یادگاہ رہنے والا کردار تھا تو اس کا ایکسپیرینس آپ شیئر کریں کہ وہ کیسے فلم ڈریکٹر تھے جن کے ساتھ آپ نے کام کیا اس کے کرداروں کے بارے میں تھوڑا شیئر کریں رخستی شہزاد رفیق صاحب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا اس کے گانے بہت مقبول ہوئے عوام میں اور میرے ساتھ مومہ رانہ تھے اس فلم میں لیڈ اور شہزاد رفیق صاحب نے وہ فلم ڈریکٹ کی شمیرہ جب پاکستان فلم انڈرسٹری بہت عروج پر تھی اور بہت زیادہ فلمیں بنتی تھی اس وقت آپ کی فلموں کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہر عید پہ بہت زیادہ فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھی ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے چار سے پانچ فلمیں آپ کی ہر عید پہ ریلیز ہوتی تھی لیکن اب بدقسمتی سے جب سے انڈرسٹری کا بہران چل رہا ہے تو فلمیں نہ تو بن رہی ہیں اس تعداد میں اور نہ ہی ریلیز ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں دیکھئے جب ہم نے جب اینے فلم انڈسٹری میں میں نے کدم رکھا پرائیوٹ فلم میکرز تھے پرائیوٹ فلمیں بنتی تھی پرائیوٹ میکرز تھے پرائیوٹ کورپریٹ نہیں تھا فلم انڈسٹری کبھی کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر فلمیں بنتی تھی اور پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ تھے پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ وہ فلمیں بنا رہے ہیں اپنی محنت سے اپنے پیسے سے اپنی لگن سے اپنی امانداری سے تو پرائیوٹ لی لوگ سپورٹ کرے تھے عوامی فلمیں بنتی تھی اور عوام ہی سپورٹ کرتے تھے بالکل ایسے گیا لوگ پذیرہی دیتے تھے آپ کو ویسے بھی لوگ جو ہمارے پرائیوٹ جو پروڈیوسرز تھے عوام کے ہی لوگ سپورٹ کرتے تھے فلم انڈسٹری کو پیسے وہ لے کر آتے تھے فلمیں بنانے کے لیے تو فلمیں بنتی تھی فنینشل سپورٹ کے بغیر فلم نہیں بن سکتی فنینشل سپورٹ کے بغیر ادارے نہیں چل سکتے جب آپ سیلریز نہیں دیں گے امپلوئیز کو کیا آپ اگر آپ کی ایوییشن انڈسٹری ہے اگر آپ سپوز اگر آپ کسی ہاؤسپیٹل میں آپ ہاؤسپیٹل ہے یا ایوییشن انڈسٹری ہے کیا کوئی بھی شعبہ ہے دیگر شعبہ ہیں دیگر شعبہ ہیں جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو پروپر اور ان کو سیلریز ملیں منتھلی ان کی سیکیورٹی ہونی چاہیے ان کو ان کی انشورنس آپ دوسری شعبوں میں جائیں تو ایمپلوئیز کو پروپر ٹائم پر سیلریز ملتی ہے جس اگر گورنمنٹ کے سیکٹر میں آپ چلے جائیں تو سب کو سیلریز ملتی ہیں آپ سکولز میں چلے جائیں تو ٹیچرز کو بھی سیلری ملتی ہیں جو صفائی کرنے والے ہیں تو ہماری انڈسٹری پرائیویٹ جو عوام کے لوگ تھے وہ فنانشلی اس انڈسٹری کو سپورٹ کرتے تھے ان کے پیسوں سے فلمیں بنتی ہیں ان کے پیسوں سے لوگوں کو فلم کے لوگوں کو تنخائی ملتی تھیں سیلری ملتی ہیں جی اور وہ لوگ آپ کا مطلب ہے کہ سپورٹ کرتے تھے جو فلم ساز کے طور پر پر پرائیویٹ لوگ آ کے فنانس کرتے تھے جی فنانس کرتے تھے فلم انڈسٹری کو اور سب کو تو کسی بھی انڈسٹری کو چلانے کے لیے میرے خیال میں انفرسٹرکچر بہت ضروری ہے فلم انڈسٹری جو سپیشلی لاہور کی فلم انڈسٹری لولیوڈ کے لوگ سب سے زیادہ میرے خیال میں وہ مشکل میں مشکل میں تھے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سب سے زیادہ جو لاہور فلم انڈسٹری سے جن کا تعلق تھا جن کا ریلیشنشپ تھا اور جو لاہور فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں سب سے زیادہ فلم کا جو بہران یا فلم کے اندر سونامی آیا اور فلم انڈسٹری کی تباہی سب سے زیادہ لاہور کے جو ہمارے ہمارے ٹیکنیشنز ہمارے بہت سارے فنکار ہمارا بہت بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ٹیلنٹ ہے وہ متاثر ہوا اور وہ قلبی پریشان تھے آج بھی پریشان ہے اور اگر سچویشن کو کلیر نہ کیا گیا میدان کو صاف نہ کیا گیا اور کلیریٹی نہیں ہوئی فیوچر میں پلاننگ بہت ضروری ہے اور اگر عوام اپنی ذیمہ داری نبھائیں یا گاورمینٹ میرا ویسے تو آپ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں پاکسان فلم انڈسٹری میں آپ نے انٹرنیشنلی اتنا کام کیا ہے تو کوئی پاکستانی گانا جو آپ پر فلم آیا گیا ہو آپ کو بہت پسند ہو جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو آج بھی ہمیں وہ تو سنائیں یا بتائیں کون سا تھا آچھا پھر مجاہد شیخ صاحب آپ ناصرین جو دیکھنے والے ہیں ان کو وہ گانا دکھائیں بلکل دکھاتے ہیں ہم لبنگ نہیں کریں گے بلکہ وہ گانا بھی دکھائیں بلکل دکھائیں گے آپ بتائیں گانا کون سا پہلے وعدہ کریں بلکل آپ سے وعدہ ہو گیا جو آپ دانا بتائیں گے وہ ہم دکھائیں گے آپ کے چاہنے والوں کو ہاں وہ دکھائیں گے آپ جی بلکل دکھائیں گے میری کھلو سب میری کھلوہ تیری آنکھوں نے لونٹا ہے مجھ کو جیت کے جیت کے میں تو گئی ہار تیری آنکھوں نے لوٹا ہے مجھ کو جیت کے میں تو گئی ہار ہاں جیت کے میں تو گئی ہار کہ جیت گئے اور اب ہار گئے ہیں سچ میں ہار گئے ہیں سیرسلی میرا جی جب سے کرونا کی وبا پوری دنیا میں آئی ہے اس کے بعد تمام عیدیں جو ہیں وہ پھیکی پڑ گئی ہیں تو اس دفعہ کی اید جو ہے وہ کیسی گزر رہی ہے یا کیا اید کی ایکٹیویٹیز رہیں رکھے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے دنیا بہت متاثر ہوئی پوری دنیا پوری دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت اور لوگ اس وقت بہت سیریس مشکل میں ہیں ڈسٹنس کیلئے کہا گیا ہے کہ ڈسٹنس مینٹین کریں سوشل ڈسٹنس کے لئے کہا جا رہے ہیں اور ماسک لگانے کے لئے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو ٹیک کیر کریں ہیلتھ اویرنس آپ کریٹ کریں لوگوں کے اندر ہیلتھ اویرنس پروگرام پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں رومانہ حبی حبیب صاحبہ کے لئے میں ابھی لاسٹ میرا پروگرام تھا اٹلینٹا اٹلینٹا تو وہاں پر ہیلتھ اویرنس ایز ایمبیسیڈر میں نے اویرنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے بیکس ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے اگر آپ کی جان ہے تو بعد میں ایجوکیشن ایجوکیشن ہے فیملی ہے اور دنیا لیکن ہیلتھ بہت ضروری ہے اور صحت کتنی ضروری چیز ہے اور جو صحت کے پروگرامز ہیں وہ ایوری ڈی بیسیز پر وہ پروگرامز آپ ڈیٹیٹڈ ٹرکھیں اپنے آپ کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں کسی کو جج مت کریں کیونکہ جج جج کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اللہ میاں کے کام ہیں تو ہمارا کام صرف یہ ہے ہم اس لئے دنیا میں ہیں ہمارا مقصد کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے لئے آسانیاں پیدا کریں تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گے اور سپیشلی لوگوں کے اندر رجھان ہے کس کے پاس زیادہ پیسے ہیں کس کے پاس زیادہ ڈائیمنڈز ہیں سب دونیٹ کر دیں میرا جی جب کرونا کا وار تھا امریکہ میں بہت زیادہ اس مرز میں لوگ مبتلا ہو رہے تھے تو یقینا لوگ فکر مند تھے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا کہ آپ بھی امریکہ میں تھی وہاں پہ آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی لوگوں کو پریشانی ہوئی جی ویڈیو میں نے خود بنائی تھی جی بالکل وہ ویڈیو آپ نے خود بنائی تھی کیا ہوا تھا وہ معاملہ تھا کیا کچھ ہم سے شیئر کیجئے وزیراعظم صاحب نی یورک میں رات کے دو بجے ہیں اور میں ہوتل کے کمرے میں قید ہوں اور آپ سے مخاطب میرے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے اور میرا سروائیول مشکل ہو گیا ہے نی یورک ایک قبرستان بنتا جا رہا ہے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں موت سب کو آنی ہے میں کسی فورن کنٹری میں نہیں مرنا چاہتی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں کہ میری بطن واپسی کے انتظامات کیا جائیں میں اپنے بطن آ کر مرنا چاہتی بکاوز آف کووڈ نائنٹین کرونا کووڈ نائنٹین کی وجہ سے جو دنیا فلائٹ آپریشن بند ہو گیا لوگ ڈاؤن کر دیا گیا پورے شہر کو نی یورک کو نی یورک سٹی اور بہت سارے امریکہ امریکہ کے دوسرے شہر اور قبرستان کا ایک قبرستان کا منظر ہزاروں کی تعداد میں یقیناً بڑی مشکل میں تھے لوگ بڑے مشکل میں تھے لوگ تو آپ بھی اس مشکل میں تھی وہاں پہ تھی اس وقت تو پھر آپ کیا فیل کرنی تھی اس مشکل کو کیسے آپ نے فیس کیا کیونکہ بڑی بہادری کا مجھایا میرے شوز تھے میرے شوز تھے میرے تقریباً ستر ہزار ڈالر سیونٹی تھاؤزند ڈالرز میرے شوز کی بکنگ تھی میرے شوز ہونے والے کی اور میرے سار جو میرے پرموٹر تھے تقریباً سیونٹی تھاؤزند ڈالرز تو شو کینسل ہوئے جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوئے اور اس کے علاوہ فلم کی فلم کی لائننگ کیمرا مین ان کی ڈیتھ ہو گئے لکیشنز کیلئے میں فلم پڑیوز کر رہی تھی فلم پڑیوز اور خود ہی میں ڈائریکٹ کر رہی تھی فلم کو دوست تمام جو ہے وہ لاؤس ہوا مالی طور پہ بھی نقصان ہوا اور میرے خیال آپ کو کافی مشکل کا بھی سامنا کرنا بڑا ہو جی ہاں فنانشل مالی نقصان اور پھر جو دنیا کے حالات تھے اور تو کوئی ایک ذہنی دباؤ اور ایک پریشانی تو آپ کتنے دن وہاں پہ آپ کو رکھنا بڑا اس وجہ سے وہاں پہ کتنے دن آپ رکھیں اور کافی پریشانی تو تھی لیکن کتنے دن بعد پھر آپ وطن واپس آگئیں لیکن پوری دنیا کا فلائٹ آپریشن بند تھا بہت سخت قسم کے حالات دیکھیں میں کہنا نہیں چاہتے لوگوں کو کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے لیکن بہت لوگ متاثر ہو جب آپ کہیں جاتے ہیں تو ایک بجت ہوتا ہے ایک بجت کے اور ایک پلاننگ سے آپ موف کرتے ہیں مرے کیس میں کیونکہ میں بہت ٹرائیول کرتی ہوں تو ایک پلاننگ کے ساتھ آپ ٹرائیول کرتے ہیں آپ کہیں جاتے ہیں میرا بہت کامیاب یہاں سمیٹھی آپ نے بطور اداکارا انٹرنیشنل فیم آپ کو ملا تو آپ کو زیادہ بہترین کون سی چیز لگتی ہے فلم ایکٹنگ یا فلم ڈائریکشن فلم ڈائریکشن جو ہے وہ بہت ہی ہماری مازی میں ایسی ایکٹرس ہوئی ہیں جنہوں نے پہلے اداکاری کے جہور دکھائے اور سلور سکرین پر انہوں نے راج کیا تو پھر اس کے بعد وہ فلم ڈائریکشن کی طرف دیکھیں میرا دل ہے کہ میں ایک بہت اچھی فلم میں ایک فلم ڈائریکٹ کر رہی ہوں اور ڈائریکشن میرا پیشن ہے اس وقت اپنی سوچ کو سکرین پر دیکھنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے کوئی آپ فلم بنا رہی ہیں جی بالکل اب مجھے پتہ نہیں کہ فلم بنے گی یا نہیں میں پوری کوشش کروں گی کیونکہ فنانشل جو کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ایک سچویشن ہے کس طرف جائیں گے حالات اچھا میرا آپ باہر کے ملکوں میں بہت گئی ہیں اور جاتی بھی رہتی ہیں تو کچھ دبائی کے حوالے سے آپ کے پروپرٹی کا کچھ ایشو ہے وہ کیا ایشو ہے کچھ شیئر کریں گی ہو سکتا ہے آپ کی آواز وہ حکومت تک پہنچیں اور آپ کے لئے کوئی مدد اس پہ ہو سکے جو آپ کا حق بھی بنتا ہے دیکھئے جیسے میں نے پہلے بات کی تھی انفرسٹرکچر کی کہ فلم انڈسٹری کا کوئی انفرسٹرکچر نہیں رہا جب سے فلم انڈسٹری میں ہم لوگ آئے اب تو سیریسلی میں سوچتی ہوں کہ فلم انڈسٹری کو ہونا ہی نہیں چاہیے اب سیریسلی ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری یتیم ہے تو مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں میں نے اتنے سالک یتیم فلم انڈسٹری میں کام کیا آرٹسٹ آپ کے سفیر ہوتے ہیں آپ کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں پوری دنیا کو آپ کو آپ کے ثقافتی آپ کے ثقافت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے آپ کے ملک میں پیسہ آتا ہے اور آپ کے ملک میں خوشی آتی ہے تو انفرسٹرکچر بہت ضروری ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اپلیکیشن سفارت خانے جو دبائی کے جو امبیسی ہے کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے جو مسائل ہیں اس وقت جو مسائل ہیں بہت سارے پاکستانی جو اس وقت دبائی میں ہیں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں اور یورپین کنٹریز میں اور بہت سارے ممالک میں بہت سارے پاکستانی اور وہ یہاں سے کام کرنے کے لئے جاتے ہیں اپنے بکوز ان کو یہاں پر جاپس نہیں ملتی ان کو یہاں پر کام نہیں ملتا تو وہ باہر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کمانے کے لئے اور کماتے ہیں وہ پاکستان بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی فاملیز کو تو میرے حوالے سے یہ تھا کہ میں نے اور میرا حق ہے اور کوبن ڈائنٹین کی وجہ سے یہ میں ڈسکس کر رہی ہوں آپ سے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے کچھ کہا میں نے گورنمنٹ سے کبھی کبھی لیٹر نہیں لکھا کبھی میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا کبھی 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 میں نے اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ کوبن ڈائنٹین جو سٹویشن میں فیس کریں اس پہ مجھے سپورٹ کیا جاتا اور جو میرے میری اوورسیز کے پروپرم سے جو میری اوورسیز اسیوز ہیں وہ امبیسی یا گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے یا گورنمنٹ کے ثرو ان مسائل کا حل نکالا جاتا اس لکہ میں پرائیوٹلی آل لوگوں سے نہیں ملتی اور میں نہیں سمجھتی کہ مجھے پرائیوٹلی مجھے ایک کسی کی مطلب دینی چاہیے میں ذمہ داری ہوں پاکستان کی میں بیٹی ہوں پاکستان کیلئے میں نے کام کیا میں اپنے آپ کو پاکستان کی پہچان سمجھتی ہوں اور میں نے بہت عزت سے اور پاکیزگی سے اور بہت محنت سے پاکستان کی خدمت کی کسی بھی فارم پر جب میں کھڑی ہوتی تھی یا کام کرنے کے لئے تو ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ یہ پاکستان کی فلم ہے یہ پاکستان پاکستان کو ہم نے رپریزنٹ کرنا ہے پاکستان کی نمائندگی اور ہمارا مقابلہ اور ہمیش وقت تو کبھی پیسے کونی پیسوں کے بارے میں نہیں سوچا کبھی لیکن سب سے پہلے ہمیشہ پاکستان اس لئے کہ انٹرنیشنلی بہت انٹرنیشنل ٹرائیول کرتی ہوں ہمیشہ شروع سے ہی تو تو پاکستان سے تو اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج اس مشکل وقت میں ہم نے سپورٹ مانگی ہے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں جو اور یہ بھی سپورٹ اس لئے مانگی ہے بکاکستان سے کبھی اگر ہمارے شوز نہ کینسل ہوتے یا امریکہ میں حالات ایسے نہ ہوتے تو شاید میں کبھی تو میرا جی آپ حکومت سے کیا مطالبہ چاہتی ہیں کہ امبیسی کے ترہو امبیسی سے بات کی جائے اور امبیسی کے ترہو جو میرا پراپٹی کا ایشو ہے اس کو سالف کیا جائے جی دبائی میں دیفنیٹلی جی بلکل دبائی میں اس کو حکومت جو ہے وہ سفارتی لیول پہ جو ہے وہ آپ کو حل کروا کے دے جی ہاں بلکل کہ وہ سفارت خانے اور ایک بہت گریس فولی اور بہت رسپیکٹ فولی اس ماملے کو ختم کیا جائے تو چونکہ آپ اس ملک کا سرمایہ ہے پاکستان کا ایک بڑا نام ہے آپ ایسے آرٹس جو ہیں تو آپ نے وہاں پہ دبائی کے سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا نہیں ابھی تک نہیں کیا لیکن میں نے عبرار الحق ان سے بات کی ان کے بھائی اسرار بھائی سے بات کی ہے اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے تو اپلیکیشن دی ہے جی اچھا پنیرا جیسے کوورڈ نائن ٹیم نے ہر شعبے کو متاثر کیا اسی طرح سے آپ کی فلم ڈسٹری کے لوگ وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے یا چھوٹے لیول پہ کام کرتے تھے وہ بھی متاثر ہوئے تو آپ تک بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آپ نے ذاتی حیثیت سے ان کی مدد بھی کی اور انہیں کوشش آپ کر دی ہیں کہ کوئی حکومتی امداد بھی انہیں ملے دیکھیں میں بلکل ریکویسٹ کروں گی گابرمنٹ آف پاکستان سے میں بلکل یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ فلم انڈسٹری کو اگنور کیا گیا ہمارے آرٹسٹوں کو اگنور کیا گیا ہمارے ٹیکنیشنز کو اور سب سے زیادہ جو افیکٹ اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ ہمارا کبزور طبقہ تھا جو ہمارے ٹیکنیشنز سے سب سے زیادہ ان کے لیے تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پاکستان اور تمام گورمنٹ کے جو سیکٹرز ہیں مینسٹرز کیا پلیز جیسے آپ نے باقی انڈسٹریز کو اور باقی لوگوں کو آپ نے مہک میں ہیں جو پاکستان کے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پلیز آپ سرپرستی کیجئے فلم انڈسٹری کے لوگوں کی میں سمجھتی ہوں کہ فلم انڈسٹری کو بند ہو جانا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے سرپرستی نہیں ہے اور پہلی دفعہ احساس ہوا ہے پہلی دفعہ پوری جب سے پہلی دفعہ مجھے اس بات کے احساس ہوا ہے کہ یہ فلم انڈسٹری سچ میں گیتی ہیں شاید مشکل پہلی دفعہ پہلی دفعہ مشکل شاید میں شاید مشکل میں آئی ہوں تو مجھے سب کی مشکل نظر آ رہی ہے اور کلیریٹی نظر آ رہی ہے اور اچھا ہے اچھی بات ہے تو میرا جیسے تمام شوگوں میں ہیلتھ کارڈ بنائے گئے ہیں جی تو اسیلی میں ریکویسٹ کروں گی جیسے ہیلتھ کارڈ بنائے جائیں تمام آرٹسٹوں کے تیکنیشن کے اور ان کی امیجیٹ جو فیملی ہے بچے ماہ باپ تو ہیلتھ کارڈ ضرور بننے چاہے ہیں یہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ پیز ہیلتھ کارڈ بنائے جائیں کیونکہ پاکستان میں میڈیکل بہتیکس پینسی ہے پاکستان میں بہتیکل بہتیکس پینسی ہے تو اتلیسٹ ہمارے فنکار ہیں اور ہمارے جو تیکنیشن ہیں کوئیوگرافرز ہیں کیمرا مینز ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے یا ٹیلیویزن انڈسٹری سے تو میں سب کے لیے ریکویسٹ کروں گی کہ ہیلتھ کار تو ہونا بہت ضروری ہے اور میں سب سے کہ آپ فلم انڈسٹری کے لوگوں کو سپورٹ کریں کس طرح سے سپورٹ کریں گے لوگ امیرہ جی جتنا آپ نے انڈسٹری میں کام کیا ہے اور جتنا آپ کام کر چکی ہیں اور کر بھی رہی ہیں تو آپ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا تجویز کریں گی کہ انڈسٹری میں کام کرنے کا یا اداکاری کا جو شعبہ ہے یہ کیسا ہے اور انہوں کیا کچھ کرنا چاہیے کہ یہ بہت پاک اور صاف اور بہت شرافت والا کام فیم کا مقصد یہ نہیں فیمس ہونا کہ یہ بہت پاک کام ہے جس طرح نرسیس ہوتی ہیں ڈاکٹرز ہیں اےر ہوسٹیس ہیں پائلٹس ہیں ہمارے مختلف جوپس ہیں ٹیچرز کی جوپس ہیں تو یہ بھی بہت ریسپیکٹ اور بہت عزت والا کام ہے میں سمجھتی ہوں کہ لوگ مسیوس کر رہے ہیں اس پروفیشن کو بہت کم تعداد میں لوگ کام جاب ہو رہے ہیں بہت کم تعداد میں بہت کم بہت کم تعداد میں بہت کم تعداد میں بہت کم تعداد میں بہت کام ہے ایسا کوئی ایسا کوئی محکمہ بنائیں جو جو ابزورف کرے ایسو پیس ہوں پروپر انڈر گورنمنٹ اس کو اس کو ٹیک خیر کیا جائے گورنمنٹ کی نظر میں ہو آرمی کے لوگ اس کو ٹیک خیر کریں میراجی جسرہ آپ نے ایک پہلے فلم کا ذکر کیا گانا اس کا بڑا آپ کو پسند تھا آپ کے ایک مووی تھی کھوئے ہو تم کہاں تو اس کے بھی گانے بڑے مقبول ہوئے تھے عجب گل غالبان اس کے ڈائریکٹر تھے فلم ڈائریکٹر تو اس کا کوئی گانا دائیں جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو گھر کب آو گے فلم کا ایک گانا تھا دل کے بدلے دل تو ساری دنیا دیتی ہے ہم تو دل کے ساتھ اپنی جان بھی دے دیں گے شکر صاحب آپ نے پاکستان فلم ڈسٹری میں بہت کام کیا تو آپ میرا جی کے گھر میں کیا کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں پہ رہائش کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس اتنا سخت ٹائم تھا جو پانچ چھ مہاں گزرے ہیں میرے لئے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ڈاؤن کچھ نیا نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری کے حالات اس سے پہلے بھی خراب تھے جو حالات جا رہے سے پہلے بھی لوگ ڈاؤن سے پہلے بھی حالات خراب تھے لیکن اس دوران جو پانچ چھ مہاں گزرے ہیں اس میں اتنے سخت حالات ہوئے کہ بچوں کو جس جو کچھ بھی گھر میں پڑا تھا وہ کریت 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 جس طرح بھی کھایا لیکن جب بالکل بینڈ اپ ہو گیا ختم ہو گیا تو پھر جو ہمارا مکان مالک تھانا سر اس نے اتنے سختی کر دی کہ پچھلی بجلی کی لائٹ جو آپ کی وہ کٹ دے جائے گی آپ بچوں کو لے کے یہاں سے نکلو اب کیا تھا کہ میں نے بہن بھائیوں سے بھی میں نے فون پہ بات کی ان سے بھی انتجا کی کہ بھی اس طرح کرونے کی ویسے انہوں نے مجھے گھرنی آنے دی پھر میں نے آرٹسٹوں کو بھی کال کی کافی آرٹسٹوں کو بھی میں نے فون کر کے کہ کسی نے مجھے کوئی رسوائی کہاں سبھی کچھ بھی نہیں آواز ملیا پھر اچانک میں نے نا جب لے کے سڑک پہ کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ میں سر مجھے صاحبہ یہ کرنے لگا تھا کہ میں سوسائیت کرنے لگا تھا اپنے بچوں کو دیکھ کے چھ بچے ہیں میرے اپنی سخت ٹائم میں کیا کرتا میں ہوں دیکھ رہا تھا ٹائم جو کنڈیشن جاری تھی گھر کی مکان مالک چوڑا ہوئے اوپر وہ کہہ رہا ہے نکلو نکلو گھر والے جو میری فیملی کے بندے ہیں وہ کہہ رہے کہ جی آپ یہاں نہ آؤ کرونا ہے انڈسٹری کے بندوں کو میں نے کال رہا ہے کہ ان کو بتایا وہ بھی کہہ رہے ہیں کرونا ہمارے پاس نہ آؤ ٹھیک ہے جی اور اس دوران میں نے کال میڈم میرا جی کو کی میں نے کہے اس وقت میں اس قریسے سے گزراؤں کے سڑک پہ کھڑا ہوں مجھے بتایا میں نے کیا کرنا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا نہ گاڑی بھیج رہی تو بچوں کو بٹھاؤ اور میرے گھار آجا کیا ان کے لئے کرونا نہیں تھا کیا یہ کیوں نہیں دھری ان کے اندرے انسانیہ تھے ان کو پتہ تھا یہ بندے کو کم سے کم تیس پینتی سال ہو گیا کام کرتے ہو گیا میں جانتے ہیں اس کو اس کو دنیا جانتی ہے اس کو پوری انڈسٹری جانتی ہے کیا وجہ کیا بنی تھی بیٹھ کے میں نے ساری باتیں کیا میں نے کہا اگر آپ نہ ہوٹی تو میں نے کچھ نہ کچھ کھا لینا اور بچے اس وقت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کمرہ دیا ہوا ہے میرے میں کھانا دے رہے ہیں سکون سے بڑا اچھے خوش ہوں میں وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ کرونے کی وبا ختم نہیں ہوگی تمہیں یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے تو میری جیس کا عجر تو اللہ نے دینا ہے میں تو کچھ نہیں اس کا عجر اللہ نے دینا ہے ان کو اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ مولا پہنطان پاک وہ رب کی ذات ان کی مشکل احسان کرے ان کی جو بھی ٹینشن ان کے لیے بنی ہوئی ہے اللہ علی کے سج کے بہت دور کی عمیرہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے گھر میں رہنے ہیں اور آپ ان کو انسانی حمدردی کے تحت دیں وہ جو حالات ہیں کیا سوچا آپ نے اس طرح تو یہ بہت بڑی نیکی ہے ان کے لیے آپ نے کی جو آپ یقین کریں جب میں نے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے مدد لفظ سنا تھا ایک لفظ ہوتا ہے مدد جب آپ کوئی لفظ سنتے ہیں تو اس لفظ کی تفسیر اس کو سمجھنا اس کا معفوم سمجھنا اس کے معنی کو انڈرسٹینڈ کرنا اور دن پریکٹیکل لائف میں اس کو ایکسپیرینس کرنا میں نے زندگی میں ڈائیلوگس بہت سارے بولے لیکن ایکسپیرینس کے بغیر بولے وہ میرے کریکٹر کا حصہ تھے وہ ڈائیلوگس میں نے ان جو ڈائیلوگس بولے میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن مدد کرو پلیز میری مدد کرو پلیز میری مدد کرو آئی نیڈ ہیلپ پہلی دفعہ زندگی میں مجھے پتا چلا ہے کہ اس لفظ کی کتنی اہمیت ہے پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا ہے پہلی دفعہ اس لفظ نے میری اندر احساس جگایا ہے پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس لفظ کی کتنی اہمیت ہے اور ہم ایسی ہی کسی نے کہتے ہیں یار تھوڑی سی میری مدد تو کرو ہم اگنور کر دیتے ہیں چل جھوٹے آئی یار چھوڑو آئی یار اس کے پاس تو گاڑیاں ہیں یہ تو اتنا بڑا شخص ہے یار یہ تو بہت بڑا کوریوگرافر ہے اب سامنے والا کیریکٹر وہ کہہ رہا ہے پلیز میری مدد کرو میرے گھر بچے بھوکے ہیں نہیں کیا لیکن ایک بات کہوں میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے نزدیک شاید فیوچر میں اور آنے والی جو میری زندگی ہے شاید اسی لفظ کی ہی اہمیت اور تمام لفظوں کی تمام الفاظ اپنی اہمیت اپنی حیثیت کھو چکے ہیں اور میں آج آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی مجاہ شیخ صاحب کہ میرا یہ پیغام پہنچائیے گا لوگوں کو کہ پلیز ایک دوسرے کی مدد کریں جج مت کریں کہ یہ مجاہ شیخ ہیں بلکل ٹھیک ہے فیٹ ہے یار اتنا زبردست ہوت پہنا ہے مدد کریں لڑا کی مدد کریں اس نے کہا ہے مدد کرو جج مت کرو مدد کریں ہمارے بہینڈ سکرین اس وقت جو کیمرہ مین ہے ان کے مسائل بھی ہوں گے ہمارے یہاں پر پروڈیوسرز ہیں ورکرز ہیں ہیلتھ ورکرز ہیں صفائی کے ورکرز ہیں بہت سارے بہت سارے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ہمیں سٹیٹس دائیمنڈز بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے محل بڑے بڑی گاڑیاں تو میرا خیال ہے کہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے تو صرف انسانیت کی اہمیت ہے اہمیت ہے تو صرف آپ کو کوئی مدد کے لئے پکارے تو پلیز اس کی مدد کر مدد کریں بغیر سوچے سبجے اور بغیر جج کی ہوئے اس لئے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی ہاتھ جوڑ کر پلیز آپ سب کی مدد کریں اور کسی کو جج مت کریں آپ پلیز مدد کریں لڑا کی مدد کریں اور جو بھی ایون کوئی بھی اگر آپ کو مدد کے لئے پکارے اور آپ کے کانوں میں آواز آئے یار پلیز میری مدد کر دو یار پلیز ای نیڈ ہیلپ ساری دنیا کے کام چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں کوئی ضرورت نہیں ہے برینڈڈ چوتے پہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیامنڈز پہنے کی یہ میں نے نکلی انگوٹھی پہنے ہیں بائی دو وی سستی گھڑی پہن لیں دس او روپے کی سو روپے کی بلکل سٹیٹس کی جنگ چھوڑ دیں سٹیٹس کچھوڑ دیں برینڈ کچھوڑ دیں یہ سب بکواس کی باتیں ہیں ترسٹ می سب بکواس کی باتیں ہیں سب سے بڑی بات سب سے اہم بات سب سے ضروری بات سب سے خوبصورت بات سب سے اچھا عمل کسی کی مدد کرنا بس